اور چلے باپ کو دکھاتے ہیں کس طرح سے من پسند گانا بجانے کو لے کر دلی میں ہو گیا قتل دراصل دلی کی پنجائی باگ استحر رفتار بار میں رویوار کی رات گانا بدلنے کی مانگ کو لے کر ڈی جے اور ایک شخص میں تقرار ہو گئی معاملہ اتنا زیادہ طور پکڑ گیا کہ ڈی جے نے چاکو مار کر یوک کی ہتھیا کر دی وہیں پولس نے کئی لوگوں کو حراست میں لیا ہے دلی کے پنجائی باگ میں استحر رفتار بار میں رویوار رات جم کر مار پیٹ اور خون خرابہ ہوا مہج گانا بدلنے کی مانگ کو لے کر شروع ہوئے اس ویواد میں ڈی جے والے نے ایک ویکتی کی ہتھیا کر دی پولس نے آروپی ڈی جے سہید پب کے کئی کرمچاریوں کو حراست میں لے لیا ہے اور ایف آئی آد درش کر لی ہے درسل جب اشمیت پب کے تھرڈ فلور پر دوستوں کے ساتھ برثڑے پارٹی کر رہا تھا پارٹی ختم ہونے ہی والی تھی اور پب بھی بند ہونے ہی والا تھا تب ہی ویجے دیپ فورس فلور پر گیا اور ڈی جے سے دوسرا گانا چلانے کیلئی کہنے لگا لیکن ڈی جے نے یہ کہہ کر گانا بجانے سے منع کر دیا کہ ڈی جے کا ٹائم اوور ہو چکا ہے اس پر ڈی جے دیپا کو ویجے دیپ میں کہا سنی ہو گئی اور معمولی کہا سنی تھوڑی دیر میں مارپیٹ میں تبدیل ہو گئی مجھے تو گیارہ بجے انفرمیشن آئی کہ کوئی آپ کے بچے کی ساتھ لڑائی ہو گئی ہے اپنا یہ رفتار ہے یہ پنجابی باگ کوئی ہوتل ہے کیونکہ میں نے دیکھا نہیں ہے پر یہ ہے کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ نہیں رہا تو کہنے کا مطلب ہے کہ معمولہ دبایا نہ جائے بینتی ہے آپ سے لوگوں سے کہ انفرمیشن جو پوری ہے ہونی چاہیے کیا بات ہے پولیس سے بھی آپ کے پولیس سے کہتی ہے کہ ہم پوری کاروائی کر رہی ہیں دیکھو جی پیٹ میں مارا تھا پیٹ کا ہر چیز نکل ہوئی تھی ہمیں ڈاکٹر نے بتایا کہ بھی جب آیا تو ہیز ڈیڈ کس چیز سے بوتل سے چاکوز ہے کسے چاکوز ہے مارا جی ٹھیک ہے بل لیکن میں یہ درخواست کرتا ہوں کہ معمولہ دبایا نہ جائیں اس کو اٹھا کے اور مجھے انصاف چاہیے بتایا جا رہا ہے کہ دیپک نے بار کے سٹاف کے ساتھ مل کر پارٹی کرنے آئے اشمد کے پورے گروپ کے ساتھ جمکر مارپیٹ کی اس دوران دیجے دیپک نے کسی دھاردار ہتیار سے وجہ دیپ پر حملہ کر دیا جس سے اس کی موقع پر ہی موت ہو گئی اس کے بعد بار شٹاف نے کئی لوگوں پر بیر کی بوتلوں سے بھی حملہ کیا حملے میں ایک لڑکی کے سر پر گمبھی چوٹے آئی ہے اور وہ اس وقت اسپتال میں بھرتی ہے سب کو پہلے تو وہ تو نہیں کرتا کہ میرے کو یہ بھی بتاؤ کون ہے یہ کون ہے کون ہے یہ ایسا کچھ نہیں ہوتا تو اب ان کی جو ان کی بات ہوئی وہاں پر ایچولی میں ایسا واش روم میں تو میرے کو ان کا کلیر نہیں پتا انہوں نے ان کے ٹرمن پر ہاں جا کیاپ پر مارا تو ان کی وہاں سے بات شروع ہوئی تو بھائی ہم دس لوگ کی پارٹی تھے سب کے ساتھ مارپٹائی ہوئی ہے ہاں جی سب کے ساتھ ہوئی ہے میں جب اوپر گیا آپ دیکھ رہے ہیں میں نے ان کو اٹھایا ان کو تو ایک جو میری فرینٹ تھی ان کا تو پروپر اسی ٹائم ہو گیا تھا تو بھائی بھی فرش پہ لیٹا ہوا تھا کتے لوگ انجڑیاں ابھی تو دو ہی جانے آیا دو لوگ انجڑیاں ایک ویجے بھائی اور ایک خرمیت وہی پولیس نے بتایا کہ حملے میں ویجادیپ نام کے ویکتی کی ہتھیا کر دی گئی گھٹنا کے ترند بعد بار کا زارتر شٹاف وہاں سے فرار ہو گیا اب پولیس نے اس پورے ماملے میں ایف آیا درش کر لی ہے اور کچھ کرمچاریوں کو حراست میں لیا ہے گروپ ہے جس میں نو لوگ تھے ایک بڑے پارٹی سیلیبریٹ کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے قریباً بارہ بجے جو ڈی جے ہے جو فورٹ فلور پہ تھا اور یہ جو گروپ تھا یہ تھرڈ فلور پہ تھا تو اس نے انانانسمنٹ کیا کہ یہ جو گروپ تھا ان کے اور سے ڈیمانڈ کی گئے گی گانا اور چلائیے تو اس بات پہ جو ہے جگڑا بڑھتا ہے دکہ موکی ہوتی ہے اس کفل ہوتا ہے اور یہ لوگ اسی دکہ موکی کے دوران جو ہے کچھن تک چلے جاتے ہیں کچھن بھی وہیں بہت پاس میں ہے وہاں اندر سے جو یہ ایک چاکو اٹھا لیتا ہے اور ویجے دیپ جو ان گروپ کے ساتھ تھا اس کو شٹیب کرتا ہے شٹیب کی وجہ سے جو ہے اس کو ہسپیٹل تب تک لے کے جاتے ہیں تب تک اس کی ڈیتھ ہو چکی ہوتی ہیں تو یہ انسیڈنٹ ہوئے ہیں دیپک جو ہے جس نے سٹیب کیا ہے اس کو آریشٹ کیا جا چکا ہے جو چاکو استعمال ہوا تھا اس کو ہم نے ریکاور کر لیا ہے کچھ سیسٹی فٹیج ملے ہیں ان کو بھی ہم نے سیچ کیا ہے ہری نگر علاقے میں جم چلانے والا ویجے دیپ قریب درجن ور دوستوں کے ساتھ اپنے دوست اشمیت کا جنمدن منانے کے لیے پنجابی باگ کے رفتار پر پہنچا تھا لیکن کسی کو اس بات کی بھنک نہیں تھی کہ معمولی بات کو لے کر جھگڑا اتنا بڑھ جائے گا اور ویجے دیپ کی جان چلی جائے گی ٹوٹل نیوز کے لیے دلی سے وینے سنگھ کی رپورٹ